تو سیدھے کہتا ہوں ان سے یہ کہیے کہ گول ولکر صاحب کی کتاب کو ساروزنیک روپ سے جلا دیں ساروزنیک روپ سے جلا دیں یہ جو کتاب ہے نا اس کو مہج کتاب مت کہیے یہ دیش کی سب سے پویتر کتاب ہے اور اس کتاب کا آشہ یہ ہے نا کہ ہمارے آپ کے زندہ ہونے کا دستویج ہے ہماری سہولیوتوں کا ہمارے آرکشن کی گارنٹی ہے اگر اس پر پردھان منتری جی کو کچھ کرنا ہے نا تو تمام وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم بدلیں گے ہمیں باؤمت اس لیے دو ان کو پاٹی سے نکال دو اور پھر سمبیدھان سے اتپن چیزوں پر جس پر پیجسوی جی لگاتار بول رہے ہیں نوکری مہلہ سبلی کرن اگنیویر کو ختم کرنا پرانی بیوستہ سینہ میں اور ریلوے میں اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں پردھان منتری جی چناؤ تو ان مدھوں پہ ہونا چاہیے نا ان کو سائد میں نے پہلے بھی آپ کو یہ سوال کی آپ کے سوال کا جواب دیا تھا جو پارٹیاں دو سیٹ پر بھی لڑتی ہے نا وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اگر پر آئے تو ہماری یہ بیوستہ ہوگی یہ ہمارے الیکشن سسٹم کا ہمارے ڈیمکریٹک پولٹیکل جو ہمارا سٹرکچر ہے اس کا ایک ابھیدن حصہ ہے جن کو ان کی سمجھ نہیں ہے ان کو میں کہوں گا ٹیٹوریل لیجیے سب آئیں گے سب آئیں گے کہیں پریشان ہو رہے ہیں سب آئیں گے ساتھ ساتھ مجھے کمال لگتا ہے نا کانگریس پریشان نا رجیڈی پریشان نا کوئی اور پریشان پریشان کون تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا پردان منتری جی کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پردان منتری جی آپ دیش کے پردان منتری ہیں آپ کا آچرن آپ کا بیوہر آپ کی بھاشا دیش کے پردان منتری کے قد کے انوروپ ہونی چاہیے یہ تیجسوی جی کس چیز پر بات کر رہے ہیں نوکڑی پر نا پانچ لاکھ نوکڑی سترہ مہینے کے اندر یہ جنگل راج ہے تو دیش میں آپ بھی ایسا ہی جنگل راج لا دیتے ہیں موڈی جی آپ تو نہ لہا پائے دو کروڑ نوکڑی پرتیورش کا وعدہ تھا سارے وعدے ہوا ہوا ہوای ہو گئے اور اب آپ مولک مدوں پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو دیش میں کیوں نہیں دے دیا پردان منتری جی مطلب آپ لوگ پردان منتری جی سے کوئی سوال کیوں نہیں پوچھتے ہیں اگر تیجسوی جی نے ان کی پالیسی پر نوکڑی دے دی آپ کی تو اپنی پالیسی تھی دیش بھر میں نوکڑی کیوں نہیں دے دی جھوٹ کی بھی ایک سیما ہوتی ہے اور جھوٹ کی ایک بہت چھوٹی اومڑ ہوتی ہے وہ اومڑ چلی گئی موسیقی موسیقی موسیقی